ہلو می دیئر فرینز تو آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ اسکول بیگ بہت ہی آسان طریقے سے کیسے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ مجبوط اگر آپ باہر سے کریتے ہیں تو وہ دوگنے سے بہت زیادہ ریٹ میں ملتا ہے اور بہت ہی کم چلتا ہے بچے بہت ہی جلدی اس کو غراب کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو دو ریکٹنگل پیس لینے ہیں ان کا میزرمنٹ ہے 13 انچز کی چوڑائی ہے اور 16 انچز کی لمبائی ہے اگر آپ کو زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے تو لمبائی آپ کو اس کی 16 انچ لینے چاہیے آپ زیادہ لیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لگے گا اور یہ جو ہے وہ آپ بڑے چھوٹے کیسے بھی کوئی بھی بچہ ہے تو وہ لے جا سکتا ہے اور وہ ہوتھی اچھا دیکھنے میں لک لگے گا تو میرے پاس یہ گرم کپڑا رکھا ہوا تھا تو اس طریقے سے یہ مجھے پرنٹ اچھا لگا تو میں اس کا یہاں پر بنا رہی ہوں اور دیکھیں اس طریقے سے راؤنڈ سیف آپ کو دے دینی ہے دوسرے پیس میں بھی آپ کو اس پیس کو اس کے پر رکھ کے اوور لیپ کر کے اس میں بھی راؤنڈ سیف دے دینی ہے فرینس بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا بہت ہی مضبوط بیگ بننے والا ہے اور اس کے اندر میں نے جو لگایا جیسے الیکٹرونک سامان میں آپ کے بیگ آتے ہیں جو وہ ہوتی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ میں نے رائس بیگ یا پھر فوم سیٹ بغیرہ کی جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو پلٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس طریقے سے ایک اور پیس لیا ہے وہ میں نے لیا ہے نائن بائی ٹین انچ کا آپ چاہے تو اس کو تھوڑا ایک انچ کمیا جادہ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ دیکھیں اس طریقے سے جپ کٹیچ کریں گے اور اب یہاں پھر ٹرن کر کے اندر کی سائر اس کو توپ اسٹیچ لگا لیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے سیم سائز کا آپ کو ایک اور لائننگ کا کپڑا لینا ہے کوئی بھی کپڑا آپ لے لیجئے کوئی بھی ٹکڑا آپ کے پاس پڑا ہو چھوٹا تو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو دو سائٹ سلائل لگانی ہے تو کوئی بھی دو سائٹ آپ سلائل اس میں لگا لیجئے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے دو سائٹ میں سلائل لگا لی ہے اور اب اس کو ٹرن کر کے میں یہاں پر اس کو سیڑھا کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سیڑھا ہو گیا ہے اس طریقے سے رکھتے ہوئے آپ اس پر دونوں سائٹ پرائی سٹیچ لگا لیجئے یا پھر آپ ڈائریکٹ لگانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں تو میں دیکھیں اس طریقے سے ڈائریکٹ یہاں پر سلائل لگانے والی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے اور اب میں دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کو تیار کروں گی جب کو اور وہ بھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کی دو پوکٹ تیار ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہاں پہ اور جیپ والی سائیڈ یعنی تین سائیڈ آپ کو سلائی لگا لینی ہے اوپر کی سائیڈ آپ کو سلائی نہیں لگانی ہے کھلا رکھنا ہے باقی تینوں سائیڈ آپ کو سلائی لگا دیں تو دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے اس طریقے سے ہماری یہ پوکٹ تیار ہو گئی ہے جیپ والی اور ایک پوکٹ ہماری کھلی پوکٹ یہاں پہ تیار ہو گئی ہے وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اب اس طریقے سے میں یہاں پہ 3.5 پہ 3.5 انچ پہ مارک کر رہی ہوں اور اس مارک کو سیدھا کر دوں گی آپ چاہے تو 2.5 پہ 4 انچ پہ یعنی جتنے پہ بھی لینا چاہتے ہیں اتنے پہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ 3.5 پہ لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو جیپ اٹیچ کر لینی ہے رنر انسٹ کیجئے اور اس طریقے سے سلائے لگا دیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سلائے لگا دی ہے اب اندر کی سائد ٹرن کر کے اس پہ ٹوپ اسٹیچ لگا دیجئے سیم آپ کو اب دوسرا جو بچا ہوا پیس ہے کٹنگ کا وہ لینا ہے اس طریقے سے رکھ کے سلائے لگا کے اس پہ بھی ٹوپ اسٹیچ لگا دینا ہے تو دیکھیں میں نے لگا دی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سیم سائز کا ہمیں ایک اور جو کپڑا ہے وہ لینا ہے کوئی بھی کپڑا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیجی اس طریقے سے رکھ کے چاروں طرف اس کے سلائے کر دیجی تو یہ میں نے دیکھے چاروں طرف سلائے کر دیا ہے پیچھے سے میں بیگ آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس طریقے سے ہماری یہ بڑی پوکٹ تیار ہو گئی ہے تو اس میں آپ کی اوپر کے سائد تین پوکٹ تیار ہو گئی ہے اب ہمیں دوسرا پیس لینا ہے اب دوسرے پیس میں کرنا کیا ہے دوسرے پیس میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں سینٹر میں نشان لگانا ہے اوپر کی سائٹ جہاں پہ راؤنڈ سیپ نے دھی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کو سینٹر میں نشان لگانا ہے اور اس طریقے سے میں نے دو سٹریپ تیار کر لی ہے میں نے تھرٹین انچ لمبائی کی تیار کی ہے تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی سٹریپ دو تیار کر لیجئے اور یہاں پہ اس طریقے سے سلائے لگا دیجئے اب دیکھیں اس طریقے سے ہمارے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی سلائی کی سوپ پہ جا کر لے سکتے ہیں وہاں پہ مل جائیں گے اور اس طریقے سے رکھتے ہوئے ان پہ بھی سلائی لگا لیجئے دونوں پہ تو دیکھتے ہو دونوں میں نے اٹیچ کر لیے ہیں اور اب اسی طریقے سے ایک اور پٹھی لینے ہیں بلیک پٹھی بھی آتی ہے آپ کو لے سکتے ہیں میل پاس یہ رکھی ہوئی تھی کافی مجبوط تھی تو میں نے یہاں پر ایک یہ یوز کر لیا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں یہ نکالتے ہوئے اور دوسری سائیڈ سے بھی یہاں سے ہم نکال کے دیکھیں اس طریقے سے نکال لیں گے اور اب جو نیچے والا پارٹ ہے وہ والا ہم اس طریقے سے لیں گے اور یہاں پر رکھ کر ون اینڈ ہاف انچ کم سے کم چھوڑنا ہے آپ کو اور اس طریقے سے سلائی لگا دینی ہے سیم آپ کو دوسری سائیڈ بھی کر لینا ہے یعنی دوسری جو آپ نے سٹرپ لگائی ہے اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سے کر لینا ہے تو آپ دیکھیں دونوں سٹرپ اٹیچ ہو جائیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں اب ہمیں لینی ہے دیکھیں پہلے سب سے پہلے اس کا میزرمنٹ لینا ہے کسی بھی پیس کا میزرمنٹ لی لی جے آپ ٹرنٹ کا لی لی جے یا بیک کا لی لی جے اور اس طریقے سے آپ کو پورا راؤنڈ میں میزرمنٹ لی لینا ہے نیچے والا پارٹ کو چھوڑ کر یعنی بیس کو چھوڑ کر تو یہ دیکھیں اس کا یہاں پر 40 انچ امار آیا ہے تو ہم 2 انچ اس میں اٹ کر لیں گے 43 انچ ہم یہاں پر لیں گے تو ہمیں یہاں پر دیکھیں میزر کر کے میں نے پٹی دیار کی ہوئی ہے گلٹ کر کے تو یہاں پر ہم 43 انچ کا نشان لگا لیں گے اور 43 انچ پر کٹ کر دیں گے اب ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے اس کی چھوڑائی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو دیکھیں چھوڑائی اس کی پانچ انچ ہے اور اس کو سینٹر میں سے فولڈ کر لی جی اور جو کھلی سائڈ ہے آپ کی ادھر سے آپ کو مارکنگ کرنی ہے تو دیکھیں بلکل سینٹر سے فولڈ کر لی جی اچھے سے اور یہاں سے کھلی سائڈ سے نیچے سے 11 انچ پر مارک کر لی جی تو یہاں پر 10 to 11 انچ پر آپ کہیں پر مارک کر سکتے ہیں 10 پر یا 11 پر اور اس طریقے سے کٹ کر لی جی تو یہ جو ہمارا فولڈڈ پارٹ تھا جو ہمارا بندوالی سائڈ کا تھا اس کو کھول کر اس طریقے سے 1.5 یا 1 انچ پر اس طریقے سے سیدھا آپ کٹ کر لی جی تو یہاں سے اس کو 1 یا 1.5 انچ سے اور سیم سائز کی جپ لیتے ہوئے جپ کو اٹیچ کر لینا ہے اور یہاں پر سینٹر میں ایک ہینڈل بھی اٹیچ کر دینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر ہینڈل بھی اٹیچ کر لیا ہے اور جپ اٹیچ کر لیا ہے جو باقی کے ہمارے کٹنگ کے ہوئے دو پیس تھے اب ہمیں ان کو اٹیچ کرنا ہے تو ان کو اس طریقے سے رکھتے ہوئے دونوں سائیڈ ہم 1 by 1 کر کے ایک ایک پیس کو اٹیچ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر ہمیں اٹیچ لگا دیں گے اب سیم دوسرا پارٹ دوسری سائیڈ اٹیچ کریں گے اور اس پر بھی ہم اٹیچ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹیچ لگا لیا ہے یہاں پر میں نے 9 by 10 انچ ایک اور کپڑے کا پیس لیا ہے کیونکہ میرے پاس یہ کپڑا نہیں تھا تو اس کو سلائی سے جو آپ کا جائنٹ ہے وہاں سے ایک انچ نیچے رکھتے ہوئے اس طریقے سے پیٹ ڈالتے ہوئے ہم نیچے سلائی لگا دیں گے اب سلائی لگانے کے بعد نیچے کی سائیڈ ہم دونوں سائیڈ ہم سائیڈ میں بھی سلائی لگا دیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو دونوں سائیڈ سلائی لگا دینے ہیں تو یہ آپ کا بوٹل رکھنے کے لیے ایک پوکٹ ہماری رڈی ہو گئی ہے اب ہمیں کرنا چاہیے تو اب ہمیں دیکھیں اس طریقے سے ایک پارٹ لینا ہے جو نیچے والا بیک پارٹ ہے اس کو سینٹر سے سینٹر کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے رکھیں گے دیکھیں اس طریقے سے رکھنا ہے اور آپ کو سٹچ کرتے ہوئے جانا ہے آپ کو نیچے تک یہاں سے جو ہمارا بیس والا پارٹ ہے اس کو چھوڑ کر نیچے تک ہمیں اس کو اٹیچ کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اٹیچ کر لیا ہے اب دوسری سائیڈ بھی سیم اسی طریقے سے ہمیں یہ اٹیچ کر لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اٹیچ کرتے ہوئے جانا ہے سلائے رگاتے ہوئے جانا ہے سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ اٹیچ کیا تھا اور اسی طریقے سے یہاں پہ اٹیچ کر لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو دوسرا پارٹ لینا ہے اس کو بھی سٹچ کر دینا ہے جوئنٹ کر دینا ہے اب ہمیں جو نیچے ایکسٹرا ہے کپڑا اس کو کٹ کر لیجے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے زیادہ ہے تو آپ زیادہ یا پھر اگر آپ کا ٹھیک آرہا ہے تو آپ اس کو رہنے دیجئے اس طریقے سے ہمیں سٹرپ لینی ہے یہ سٹرپ لینی ہے ہمیں 13x5 انچ کی کیونکہ ہمیں نیچے جو ہمارا بیس ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہمارے 13x5 انچ کیے لے کے ہمیں اس کو چاروں طرف سے اٹیچ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا بیگ بن کے تیار ہے آپ چاہیں تو اس کے رفنجز پارٹ کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کتنا سندر اور کتنا مجبوط یہ بہت ہی زیادہ اچھا اٹریکٹیو سا سکھول بیگ ریڈی ہو گیا ہے جو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور بچہ لے سائے گا تو اسے بھی لے جانے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ کافی بیوٹی فل سا بیگ لگ رہا ہے اور ایک دم دکھنے میں بھی الگ لگے گا تو اس طریقے سے فرینز ہماری اوپر کی سائے تین پوکٹ ہے اور یہ آپ کی مین پوکٹ ہے جو کافی بڑی ہے کافی اچھے بیس کی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمارا بیگ تیار ہو گیا ہے اور یہ سائیڈ میں ہمارا بوٹل کے لیے بھی ایک پوکٹ بڑائی ہوئی ہے یہ میں نے بوٹل ڈال کر آپ کو دکھا دی ہے اور اس کا بیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیگ بھی ایک دم ریڈیمیٹ سٹائل ہے جو بنا ہوا ہے بلکل ایک دم فٹ ہے تو فرینز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جب بٹائیے اگر آپ کو بیگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائٹے